اسلام علیکم فرینڈز اسیز یا موگل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے سے گارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے آپ کے پلانٹس بھی اچھے سے گروت کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارش کے پانی کے اوپر بارش کا پانی جو ہے وہ پلانٹس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے اور اگر فائدہ مند ہے تو اس کو بارش کا پانی ہمیں پلانٹس میں کتنا ایڈ کرنا چاہیے ایڈ سیکٹرا یعنی مینز کے ہم آج کی ویڈیو بارش کے پانی کے اوپر بات کریں گے تو آئیں اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم لاہور میں بارش ہو رہی ہے اور ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ سب بارش میں ہی پڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بارش ہمارے پلانٹس کے لیے فائدہ مند ہے اسلام علیکم فرینڈز اسے یا مغل امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اچھے اچھے سے گارڈنگ بھی کر رہے ہوں گے آپ کے پلانٹس بھی اچھے سے گروت کر رہے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بارش کے پانی کے اوپر بارش کا پانی جو ہے وہ پلانٹس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہے اور اگر فائدہ مند ہے تو اس کو بارش کا پانی ہمیں پلانٹس میں کتنا ایڈ کرنا چاہیے ایڈ سیکٹرہ یعنی مینز کے ہم آج کی ویڈیو جو ہے بارش کے پانی کے اوپر بات کریں گے تو آئیں اپنی ویڈیو جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں جی تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم لاہور میں بارش ہو رہی ہے اور ہمارے جو پلانٹس ہیں وہ سب بارش میں ہی پڑے ہوئے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بارش ہمارے پلانٹس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دے ہیں تو بارش ہمارے پلانٹس کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ برسات کے موسم میں جب بارشوں کا فل سیزن ہوتا ہے ٹائم ٹو ٹائم بارشیں ہوتی رہتی ہیں تو ہر طرف جو ہے وہ گرینری ہی گرینری دیکھنے کو ملتی ہے ہر پلانٹ ایسے لگتا ہے جیسے کھلا کھلا ہو اور اس کی گروہ تھا کافی اچھے سے چل رہی ہوتی ہے یہ سارا کچھ ہوتا ہے بارش کی وجہ سے کیونکہ بارش ایک نیچرل سورس ہے پانی کا اللہ تعالی نے جہاں پہ پانی نہیں ملتا پلانٹس کو پانی دینے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ تعالی بارش کے پانی سے ہی پلانٹس کی گروہ ہوتی ہے جنگلات میں پانی دینے والا کوئی انسان نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسان پورے جنگل کو پانی دے سکتا ہے کسی انسان میں اتنی طاقت ہی نہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بارش کے پانی سے ہی پورے جنگل کے سسٹم کو جو ہے وہ پلانٹس کی گروہ کو مینٹین رکھتے ہیں تو اسی طرح جو ہے بارش کا پانی ہمارے پلانٹس کی گروہ کے لیے کافی اچھا مانا جاتا ہے اور کافی اچھا سمجھا جاتا ہے تو بارش کا پانی خواہ ہم سیڈلنگ ہو یا کٹنگ ہو یا بڑے پلانٹس ہو کوئی بھی پلانٹ ہو تو ان کے لیے بارش کا پانی بہت اچھا سمجھا جاتا ہے بارش کا پانی جب پلانٹ کے اوپر پڑے گا تو پہلے اگر پلانٹ کی گروہ 10% یا 20% ہو رہی ہو تو بارش کے پانی سے وہ اس کی گروہ ریٹ جو ہے وہ 50 to 60% انکریز ہو جاتا ہے تو بارش ہو رہی ہے اگر تو آپ لوگوں کی چھت پہ یا کہیں پہ بھی بارش ہو رہی ہو تو آپ کو بھی بارش سے فائدہ اٹھانا چاہیے اگر آپ کے پلانٹ جو انڈور ہیں وہ انڈور پڑے ہوئے ہیں اور بارش ان پہ ڈریکٹ نہیں پڑتی تو آپ جو ہے ان کو اٹھا کے بارش میں پلیس بھی کر سکتے ہیں اور نہیں تو آپ کسی برتن میں بارش کا پانی سٹور کر کے انہیں ٹائم ٹو ٹائم پلانٹس کو دے سکتے ہیں تاکہ آپ کے پلانٹس کی گروہ جو ہے وہ اچھے سے چلتی رہے زیادہ بھی آپ نے بارش کا پانی پر ڈپینڈ نہیں کرنا کہ آپ جو ہے صرف بارش کا پانی ہی دیں اکثر بارش کا پانی پلانٹس کو دے دینا چاہیے کیونکہ ہمارے نل کا جو پانی ہوتا ہے وہ اس میں کبھی کبار جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کیمیکلز بغیرہ بھی ایڈ کیے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا جو پیٹ ہے وہ خراب نہ ہو ہماری صحت جو ہے وہ خراب نہ ہو ہماری صحت پر کوئی برا اثر نہ پڑے تو وہ کیمیکل جو ہے وہ پلانٹ کی گروہ کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتے ہیں تو بارش کا پانی جو ہے وہ ایڈ کر دینا چاہیے ٹائم ٹو ٹائم جب جب بارش ہو تو بارش کا پانی سے ہمیں جو ہے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے بارش کا پانی اگر تو آپ کے پلانٹ سارے انڈور پڑے ہوئے ہیں تو آپ جو ہے کوئی برتن ایسے کھلے میں پلیس کر کے کسی جگہ پہ آپ برتن اپنا کوئی پلیس کر کے جس میں پانی جمع ہو جائے تو جگہ جگہ آپ دو تین برتن رکھنے تاکہ جب تک بارش ہوتی رہے تو آپ کے پاس پانی جمع ہوتا رہے اور جب بارش ختم ہو جائے تو آپ اس کو کسی بھی پلاسٹک کے کین میں یا پلاسٹک کی بوتل میں جمع کر کے رکھ سکتے ہیں اور ٹائم ٹو ٹائم اپنے پلانٹس کو دے سکتے ہیں بارش کا پانی آپ سیلڈنگ کو بھی دے سکتے ہیں لیکن دھیان رہے کہ آپ کا سیڈ جو ہے اپنی جگہ سے نہ ہلے کٹنگز کو بھی دے سکتے ہیں کٹنگز کی گروہ اچھے سے چلتی رہے گی اور ان کی گروہ جلدی سے سٹارٹ ہو جائے گی اور بڑے پلانٹ کو تو آپ دے ہی سکتے ہیں بارش کے پانی سے پلانٹ کی فروٹنگ بھی جلدی ہوتی ہے پلانٹ کی گروہ جو ہے وہ بڑی جاتی ہے اس کے نیو نیو لیوز نکلتے ہیں نیو نیو شوٹس بھی نکلتی ہیں تو آپ بھی بارش کا پانی اپنے پلانٹس میں استعمال کیا کریں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسی ہی اچسی اور انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور ویڈیوز دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ گارڈنگ کر سکیں اور جو ہم ٹپس شیئر کرتے ہیں وہ اپنے پلانٹ میں اپلائے کر سکیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں کسی نئے ٹوپک کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ